منافخور اور زخیرہ اندوز پھر سرگرم اوپن مارکیٹ میں چینی ایک سو پچیس روپے کلو ہو گئے برینڈیڈ پیکنگ والی چینی کی قیمت میں پندرہ روپے کا اضافہ قیمت ایک سو تیس سے بڑھ کر ایک سو پنتالیس روپے کلو تک جا پہنچی چینی کی قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان مرگی کا گوشت سستہ ہو کر بھی غریب کی پہنچ سے باہر برائیلر گوشت دس روپے کمی کے بعد پانچ سو چوبیس روپے کلو ہو گیا زندہ برائیلر مرگی کا اپورچون جیٹ تین سو انچاس روپے کلو فارمی اندو کی سرکاری قیمت دو سو تریس سٹھ روپے فی درجن پر جا پہنچی ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹے کی فراہمی جاری آٹا پوائنٹس پر شہریوں کا رش قدرے کم ہونے لگا ہر ٹرکنگ پوائنٹس پر چھے سے آٹھ کاؤنٹر کا آئی سی او مارڈل بازار شاہد قادر کی زیرے صدارتی جلاس افسران کی انتظامات پر پیفن عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا خواتین کپڑوں کے ساتھ میچنگ اشیاں خریدنے میں مصروف بچوں کے لیے ریڈی میٹ کپڑوں اور بچیوں کے لیے جھولی کی خریداری دکانداروں کے ہوش اڑا دینے والے دام غریب قیمتیں سن کر پریشا ڈالر پھر سے مہنگا انٹر بینک میں دو روپے چوالیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے نو پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے مہنگا ہوا دو سو ترانویں روپے پر پہنچ گیا سونا مزید پندرہ سو روپے مہنگا خالی سونا دو لاکھ سولہ ہزار روپے کا دولہ ہو گیا کرونا کے وار جاری مزید گیارہ افراد میں وائرس کی تصدیق تین بچے چلڈن اصفتال میں زیر علاج مصبت کے سید کی شراد چھ فیصد تک پہنچ گئی ڈینگی کا بھی خطرہ بڑھ گیا ڈی سی لاہور کا لارنس روڈ شادمان اچھرا اور مارڈر ٹاؤن کا دورہ انصداد دینگی ٹیموں کی کارکتگی کا جائزہ لیا گیا شیخ زید اصفتال میں ڈاکٹرز اور عملے کو تین ماہ سے تنخواہ نہیں ملی عید قریب آگئی ڈاکٹرز اور طبیع عملہ مالی مشکلات کا شکار وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاج گاہ مالی بہران سے دوچار ہے اوڈر انتخابی ڈیوٹی دینے والے ہزاروں آسات عزابی محفظے سے محروم ہیں صاف پانی کی فہمی میں کتاہی برداشت نہیں وزیرعالہ محسن نقفی نے واسا افسران کو خبردار کر دیا اجلاس میں واسا کی ریسٹرکچنگ کے امور پر جائزہ لیا گیا شہریوں کو سہولیات کی فاہمی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا واغہ ٹاؤن کے علاقے لیڈر میں سیوریچ کے حالات ابتر گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی اہل علاقہ کو عام طرف میں مشکلات کا سامنا کہتے ہیں متعدد بار درخواستوں کے باوجود شنوائی نہیں ہوئی واسا کا انڈرگراؤن وارٹر سیوریچ منصوبات دو سال گزرنے کے باوجود کشمیر روڈ بحال نہ ہوئی ایک کروڑ تین تالیس لاکھ کی آدائی کے باوجود ایم سی ایل نے تعمیراتی کام شروع نہ کیا صوبائی محتسب کے نوٹیس کے باوجود کوئی اقدامات نہ کیے گئے سبزہ زار پولیس پر چوروں سے ساز باز کا الزام رہائشیوں کا تھانے کے سامنے احتجاد گریلو ملازمہ نے پچاس لاکھ کا زیور چھرایا پولیس نکلی انگوٹھی دے کر زبنات بسولی پر دستکت کرنے کا کہہ رہی ہے خاتون کی دوہائی پولیس اہلکہ نواز اور عمر دراز پر ملی بھگت کا الزام سی سی پیو سے نوٹیس کا مطالبہ روڈا نے محولیاتی سروے کا پہلا درافٹ مکمل کر لیا روڈا انڈسٹریل زون میں پانسو بچاس کے قریب انڈسٹریز کسی کے پاس بھی ای پی اے کا این او سی نہیں محولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر انڈسٹری کو معافظہ فراہم کیا جائے گا سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ صارفی نے ایک سال کے دوران سات عرب روپے کی بجلی کی پیداوار کی سولر سسٹم سے اٹھ تیس کروڑ پچاس لاکھ یونٹ بجلی بنا کر سسٹم میں شامل کی گئے تین عرب کی اضافی بجلی لیسکو کو بیچی گئے چار عرب روپے بلوں کی صورت میں کمی لائے گئے آپ بلانے پر بھی نہیں آتے عدالت کو گھنگا اور بہرہ سمجھا ہوا ہے عثمان بزدار کے پیش نہ ہونے پر جج برہم سابق وزیرالہ کو آئندہ سمات پر پیش ہونے کا حکم عثمان بزدار کرونا میں مبتلا ہے ریپورٹ ہے یار کرالی وکیل کا جواب عثمان بزدار کی چوبیس اپل تک اوگوری زمانت منزو پولیس پر پتھراؤ پیٹرول بم پھینکنے کے کیس میں پیش رفت پی ٹی آئی کی جے آئی ٹی کو فوری کام سے روکنے کی استعدام استرج پنجاب حکومت کے وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے بارہ اپریل تک محلت چیر میں پی ٹی آئی کے خلاف نو مقدمات کی تحقیقات اسلامباد پولیس نے عمران خان کو طلب کر لیا حکومت سے انیس سو سنتالی سے دوزار ایک تک توشہ خانہ کا ریکارڈ جلبا عدالت نے فریقین کو سترہ اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیئے آئی کورٹ میں وفاق کی سنگل بینچ کی فیصلے کے خلاف انٹرکوٹ اپیل پر سمات ہوئی حکومت نے توشہ خانہ کے ریکارڈ کے خلاف یہ سمات کی جبکہ حکومت نے توشہ خانہ کے ریکارڈ پبلک کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا نواز شریف کی تکاریر نشر کرنے کے خلاف کے سمران خان کے فریق بننے کی متفارق درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹیس شاہد کریم نے پیمرہ سے جواب طلب کر لیا اوڈر مریم نواز ادائی کی عمرہ کے لیے سعودی عرب چلی گئے پنجاب کی انتقابات الیکشن اپٹر اپلیٹ ٹیبینل میں امیدواروں کی اپیلوں کی اصولی کا آخری روز جبکہ پرویز اللہی ان کی اہلی اور مونی صلاحی کے کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سمات ریٹرننگ آفیسر زمیر دیگر کو تیرہ اپریل کے لیے نوٹس جاری پنجاب کے الیکشن کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم زبان پارک میں پی ٹی اے امیدواروں کے انٹرویو جاری عمران خان نے پی پی اسی تک امیدواروں کے انٹرویو مکمل کر لیے چیرمن پی ٹی اے انہیں کارکنوں کے ساتھ افتاری بھی کی وزیر بلدیات ابراہیم مراد کا اربن جیونٹ کا دورہ سی او اربن جیونٹ عمر مصود نے بریفنگ دی شہروں کے ماسٹر پلان میں ایک دین ایریاز کے تحفظ کے لیے اقدامات کی ہدایت نگران وزیر سنت احسن تنویر سے ایرانی کونسر جنرل مہران مواحد کی ملاقات دو طرفات اجارتی تعاون پر اتفاق کیا گیا دونوں ممالک میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال سبائی وزیر سنت سے پاکستان فلور ملز کا وفت بھی ملا گندم کے اجراکری اداری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا نگران وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر سدارت اجراس ہیلتھ فاؤنڈیشن کی مالی ساتھ دوزار بائیس تئیس کا بجڑ منظور کر لیا گیا بنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ایکٹ میں ترابیم کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹر احمد جعوید قاضی شاہ فروخ اور آمیر حسین کی شرکت ایڈیشنل چیف سیکیٹی ہوم میاں شکیل احمد سے امریکی کونسر جنرل کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا فضل الرحمان سید حسن رضا سمیت دیگر کی جانب سے شرکت ٹیپٹی کمیشنر کا میچر کے امتحانی سینٹرز کا دورہ بجڑیو اور پانی اور عملے کی موجود کی کا جائزہ لیا ہے دسویں جماعت کے امتحانات دس سترہ اپریل تک جاری رہیں گے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت فنڈز کہاں خرچ کیے حساب دیں پنجاب ایڈکیشن نے پیف پارٹنر سکولوں سے ریکارڈ تلف کر لیا سکولوں کی مانیٹنگ اور آڈٹ کے لیے ٹیمیں تشکیل تعلیمی اداروں کو اب ریجسٹریشن کے لیے خوار ہونا نہیں پڑے گا پرائیویٹ کالیجز کی ریجسٹریشن کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے سہیل الیکٹرونکس ہال روڈ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر شہری نے خراب لسی ڈی واپس نہ کرنے پا دعویٰ دائر کیا ساریف عدالت نے دخواست قزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا آئین پاکستان کی گولڈن جبلی لاہور ہائی کوٹ میں بار میں یوتس جنرل اسمبلی کا اجلاس اشتیا کے خان ربیہ باجوہ اسدلہ خان محمد احمد پنسوتہ سمیت دیگر کا اظہار خیال سیف سیٹیز آثورٹی بچھنوں کا سہارہ بن گئی ایپ میرا پیارا کے ذریعے گمشدہ بچوں کی تلاش جاری تھانہ اچھا کی حدود سے گمشدہ بچی کو برسا کے حوالے کر دیا گیا پانچ سالہ ساتھ گیا گھر کا راستہ بھول گئی تھی لاسٹ این فاؤنڈ سینٹر نے بچی کو حوالے کیا کارکردگی دکھاؤ انام پاؤ چھپن پولیس افسران اور اہلکاروں میں انامات تقسیم آئی جی اسمان انور نے پندرہ سب انسپیکٹر سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں کو اصناع بھی دی ایس ایس پی انویسٹگیشن کی زیر صدارت اہم اجلاس اکبال ٹاؤن اور صدر جوین کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس ایس پی کی جانب سے حدا پورا نہ کرنے والے ان چارجز کی سرزنش احترین تفتیشی افسران کو تعریفی اصناع بھی دی شہر کا موسم گرم اور خوش کفزہ آلودہ ہو گئی لاہور پھر سے آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ پر آ گیا شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا شہر میں آلودگی کی مجموعی شرعہ ایک سو چوران میں ریکار الحمدہ میں خطاتی وکشاپ کا آغاز اگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمدہ محمد صلیم نے افتدا کیا وکشاپ میں مختلف تعلیمی اداروں کے سنکلو ترباو طالبات کے شرکت اور جونئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیم جاری ڈاکٹر میس ساک ریزوی اور چینرز نے کھلاڑیوں کو خصوصی لیکچرز دیئے کیم کا پہلا مرحلہ 26 رمضان کو ختم ہوگا